بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام current affairs with ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے یہ left side پہ یعنی کہ میرے buy side پہ پاکستان کا جنڈہ پڑا ہوئے تو یقیناً آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ جنڈہ کیوں پڑا ہوئے ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے لیکن آج ایک خصوصی موقع ہے یہ پاکستان کا آج ستترمہ یومِ ازادی ہے آج چودہ اغسط ہے چودہ اغسط شروع ہو چکا ہوا ہے تو میں آپ کو پاکستان کا جو یومِ ازادی ہے اس کی مبارک بات پیش کرتا تو جناب یہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں کہ کیا ہمارے ملک میں اس تحقام آ سکتا ہے تو چلیں آج چکے ازادی ہے یومِ ازادی ہے تو اس کے پرسپیکٹیو میں میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ازادی تو مل گئے یعنی کہ ہمیں انگریزوں سے ازادی مل گئی انگریزوں کے بعد جو ایک اور بہت بڑا خطشہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اگر انگریز یہ جو برے سگیر ہے یعنی کہ جو بریٹش انڈیا ہے اس کو اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ہمیں ہم کہیں جو ہندو میجورٹی ہے اس کے غلام نہ بن لیں اور یقیناً اگر ایسی صورتحال ہوتی تو آج آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا میں تقریباً پاکستان کے برابر یا پاکستان سے زیادہ یا تھوڑے سے کم مسلمان موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے تو ہمیں جناب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو انگریزوں سے تو ازادی مل گئی لیکن وہ جو لارڈ مقالے کے پیدا کردہ کالے انگریز ہیں لارڈ مقالے نے کیا کہا تھا لارڈ مقالے نے جب یہاں پر ایجوکیشنل ریفارمز کی بات کی تھی اور ان ریفارمز کو اس نے نافذ کر دیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہوں گے تو کالے یہ ہوں گے تو دیسی لوگ لیکن ان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو کہ انگریزوں والی اس نے یہ بات سارے ہندوستانیوں کے متعلق نہیں گئی تھی اس نے یہ بات جو بیوروکریسی تھی جو افسر شاہی بنائی گئی اس کے لیے اس نے وہ نظام تعلیم جو ہے وہ تشکیل دیا تھا اور پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو بنا لیکن اس کو اس وقت برطانیہ سے تو ازادی مل گئی لیکن برطانیہ کی جو پالسیاں تھی جو ان کے قوانین تھے جو کہ ان کے انٹی مسلم قوانین تھے جو انٹی نیشنل قوانین تھے جو انٹی ہندوستانی قوانین تھے وہ پاکستان میں آج بھی اپنی پوری عابو طاب کے ساتھ قائم دائم ہے اور نافذ العمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برطانیہ سے جسمانی طور پر علاقائی طور پر ملکی طور پر تو ہم نے ازادی حاصل کر لی لیکن ہم نے جو پریکٹیکل جسے انٹیلیکچول ازادی یا جسے حقیقی ازادی کہا جاتا ہے وہ آج تک ہمیں نہیں مل سکے فرق صرف یہ پڑا بلکہ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان بن گیا تو اس میں یہ جو ہم مسلمان قوم ہیں جو پاکستان کا حصہ بنی جو قوم اس کو بہت بڑا نقصان اس صورت میں ہوا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے افسر تھے یعنی کہ برطانوی گورنمنٹ میں جو سولہ سولہ سترہ سترہ گریڈ کے افسر تھے یا بڑے سے بڑا کو افسر جو تھا پاکستان کو جو ملے وہ کہتے ہیں جی کہ جوائنٹ سیکٹی لیول کے تھے یعنی کہ وہ جو جو جوائنٹ سیکٹی لیول کے لوگ تھے اگر وہ متحدہ ہندستان رہتا تو وہ کبھی بھی سیکریٹری تک کے ہونے تک نہ پہنچ تھے تو ان کی لاتری نکل آئی اور وہ سارے کے سارے جوائنٹ سیکریٹری سے سیکٹی بن گئے اور محکموں کے وہ ہیڈ بن گئے لیکن بات پھر وہی پہ آگی کہ جو لارڈ مکولے نے کہا تھا کہ یہ کالے انگریز ہیں یعنی کہ یہ ہیں تو دیسی لوگ یعنی کہ یہ تھے تو پاکستانی لوگ یہ تھے تو ہندوستانی لوگ لیکن ان میں ان کی عدات و عطوار ان کا طریقہ کا وہ سارے کے سارا کلونیل تھا وہ استعماری تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو چودہ آگاست انیس سو سنتالی کو جو لوگوں کو جسمانی ازادی مل گئی ایک ازاد مل گیا لیکن لوگوں کو ایک حقیقی ازادی نہ مل سکی دیکھیں یہ پاکستان کا آئین ہے یہ پاکستان کا پہلا آئین نہیں ہے پاکستان کا پہلا آئین ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس میں بنا اس کے بعد جو دوسرا آئین ہے وہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں بنا ساری نائنٹین سکسٹی ٹو میں بنا پھر تیسرا آئین نائنٹین سیونٹی ٹو میں انٹیرم بنا اور پھر یہ چوتھا آئین جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی طریق ہے تو آئین کس چیز کی علامت ہوتا ہے آئین اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ قوم حقیقی معنو میں ازاد ہے اور قوم نے اپنی جو حکمرانی ہے اپنی جو طرز حکمرانی ہے اس کے لیے خود یہ وضع کر لیا ہے کہ وہ خود کس طریقے سے اپنے معاملات کو چلائیں گا لیکن جناب ایسے نہیں ہوا پاکستان میں آپ سب لوگ کے سامنے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو دیفنس فورسز تھیں ہماری جو آم فورسز تھیں ان کی اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ ایکسٹرنل سیکیورٹی یعنی کہ جو ملکی سلامتی ہے اس کا تحفظ کرنا اور اگر کہیں ملک کے اندر کسی قسم کے گڑھ بڑھ ہو سیکیورٹی اور سلامتی کے امن و امان کے مسائل پیدا ہوں تو پھر اس میں جو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے فیڈل گورنمنٹ ہے یا صوبائی گورنمنٹ جو ہے ان کی خدمات لے سکتے تھے دیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جناب ایلا انیس سو چبون سے وہ آمڈ فورسز جو ہے ان کے جو افسر تھے انہوں نے سیولین سیٹ اپ میں آئینی معاملات میں حکومتی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی اور پھر نائنٹین ففٹی ایٹ کو ایک سیولین صدر جو ہے اس نے سارے کے سارے سسٹم جو ہے اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف ہے ان کے حوالے کر دی وہ کمانڈر ان چیف بھی وہی تھے جن کی تربیت سینڈرس سینڈرس تے ہوشت تھی جن میں وہ سارے کے سارے ایک کالے انگریز والی خصوصیات موجود تھی اور پھر جو کچھ ان نے ملک کے ساتھ کیا اس کی قیمت انیس سو اکتر میں ملک نے ادا کر لی اگرچہ اس پہ ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے حمود و رمان کمیشن نامی کمیشن بنا لیکن اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو آج تک سزا نہیں مل سکی اب اس کا انتیجہ کیا ہے اس کا انتیجہ یہ ہے کہ اس وقت آئین ہونے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنو میں آزاد نہیں ہے یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آئینی حکومت موجود نہیں بلکہ آج کل تو جو حالات ہو چکے ہیں جی آئین بھی موجود نہیں تو آج کل جو بھی طاقتور شخص ہے اور طاقتور شخص کسی بھی ملک میں میشہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے جس کے پاس ڈنڈ ہوتی ہے چاہے وہ چاہے وہ کسی مافیا کا سردار ہو چاہے وہ چھوٹو گینگ ہو کچے کی یا وہ پکے کی یا کہیں کی بھی کوئی گینگ ہو تو وہی سمجھے کے سب سے بڑا مقتدر اعلان ہوتا ہے اور پاکستان میں بہت بڑی بڑی چھوٹی اور بڑی گینگیں اور اسی طرح جو بیروکریسی ہے دیکھیں سیول سیرونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک عوام کامل آزم ہے اور یہاں پہ جو سیول سیول سیرونٹ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیں وہ عوام کے حاکم بن چکے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جن لوگوں کو لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے لیے اچھا سسٹم بنانے کے لیے خدمت کرنے کے لیے اپائنٹ کرتے ہیں تو قرر کرتے ہیں وہ عوام کے حاکم بن چکے ہیں بجائے اس کے کہ وہ عوام کے خادم ہیں اور سوائے پاکستان کے جو پہلے دو چار سال تھے تو اس کے بعد پاکستان میں کس قسم کے وزیر آزم آئے کس قسم کے وزیر آل آئے وہ سب کے سامنے ہے تو جو روایت رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو بنگال کا اور بہار اور عریصہ کا نواب مقرر کر کے قائم کی تھی وہ آج بھی پاکستان میں قائم ہے پاکستان میں الیکشن بھی ہوتے ہیں اور الیکشن پتہ نہیں مجھے فری فیر ہوتے ہیں یعنی آج تک ہم کو ایسے الیکشن نہیں کروا سکے کہ جن پہ عوام مکمل طور پر مطمن ہوں تو پہلے نمبر پہ الیکشن کے اندر اس قسم کے منورنگ اور دانلی کی جاتی ہے کہ آج تک ہمیں صحیح منتخب نمائندے نہیں مل سکے تو چلیں جس قسم کے آتے ہیں تو پھر جناب ان کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے وہ کسی اور کے نمائندے ہوتے تو جناب اگر حکومت آئین کے مطابق نہیں چلنی اگر حکومت انصاف کے مطابق نہیں چلنی تو پھر جناب کس قسم کی ازادی ٹھیک ہے یہ سمجھ لے کہ ایک ٹرانزیشن ہے ہمیں برطانیہ برطانیہ سے ازادی مل گئی ہمیں ہندووں سے ازادی مل گئی لیکن جو ہمارے اندر بہت بڑی ایک رولنگ کلاس رولنگ ایلیٹ بن چکی ہے اس نے سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس کو کیپچر کر لیا ہوئے کر لیا ہوئے تو میں اپنی بات کو مقصر کرتا ہوں دیکھیں ایک ازاد ملک کون سا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جتنے بھی پولیٹیکل فیلسفرز ہیں یہ انہوں نے کہا ایک ازاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر انصاف ہو ایک ازاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو ایک ازاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر سوشل جیسٹس یا معاشرتی انصاف ایک ازاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو کرپشن سے ازادی حاصل ہو بددیانتی سے ازادی حاصل ہو ایک ازاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر طاقتور اور متحرک قسم کی عدلیہ موجود یعنی کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں اور خاص طور پر عدلیہ کسی بھی ازاد اور امپارشل عدلیہ کسی بھی ریاست جو ہے اس کی ازادی کی علامت ہوتی آج کل ہماری عدلیہ کہاں تک پہنچ چکی ہے جس طریقے سے ہماری سیول سروس میں ہماری پالٹکس میں لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہماری جو عدلیہ ہے اس میں بھی لوگوں کو پلانٹ کیا جاتے ہیں عدلیہ میں بہت انجوائے بھی کرتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ بڑی لمبی لمبی ججمنٹیں لکھی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جنابِ اللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شفاق طریقے سے مقابلے کی طریقے سے میرٹ پر کمپیٹنس الیجیبلٹی اہلیت اور اس قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی کسی شخص کی تکرری ہونی چاہیے لیکن یہ سارے کے سارے حصول ہمارے ججو کی تکرری کے حوالے سے اپلائی نہیں ہو رہے تو یہ بڑی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے وہ خود بددیانتی سے وہ خود چور دروازے سے آلہ عدو پر جسٹ بڑی بڑی تنخواہیں وہ پروٹوکول وہ جو ہوتر بجاتی گاریاں ہیں ان کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں اور بعد میں پھر سٹوریاں آتی ہیں کہ کس جج نے کیا کیا ویسے لوگ اندے نہیں ہیں لوگوں کے دماغ بھی کام کرتے ہیں لوگوں کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جج سب کہاں سے بول رہے تو جناب جب تک ہماری ایک طاقتور ازاد اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور مقابلے کے طریقے سے دھیانتدار لوگوں پر انٹیگریٹی والے لوگوں پر مشتمل عدلیہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک پاکستان ازاد نہیں ہوگا اور خاص طور پر جب ہم حقیقی ازادی کی بات کرتے تو وہ تب بھی ممکن ہے جب جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ہوں تو یہ کہیں باہر سے آکے تو کسی نے ہمیں نہیں دے نہیں آج اگر یورپ کا معاشرہ آج اگر برطانیہ کا معاشرہ آج اگر امریکہ کا معاشرہ اس قدر مضبوط ہے تو وہ اس وجہ سے مضبوط ہے کہ لوگوں نے خود ایفٹ کی امریکہ نے صرف ایک چھوٹا سا قانون سٹیم پیکٹ جس میں برطانوی حکومت جو ہے اس نے ڈائریکٹ عوام کو کہا جی کہ آپ اتنا ٹیکس دیں گے لوگوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ ٹیکس دیں ہم اس وقت ٹیکس اس وقت تک ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہماری اپنی نمائندگی نہیں ہوگی یعنی کہ دوسرے لفظوں میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے کتنا ٹیکس دینا ہے یہ ہم خود فیصلہ کریں تو آج کل جناب ہماری جو پپٹ پارلیمنٹ ہے کٹ پٹ لی پارلیمنٹ ہے اس نے عوام پر ٹیکس لگا کے مختلف قسم کے جو لیویز ہیں یا ڈیوٹیز ہیں وہ لگا کے عوام کا اتنا برا حال کر دی ہے کہ اب لوگوں کی جو معاشرتی اور معاشی ازادی ہے وہ بھی ختم ہو چکی تو آج چودہ اغسط ہے میں پاکستانی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا حقیقی معنی میں ازاد ہیں تو اگر حقیقی معنی میں وہ ازاد نہیں ہیں تو پھر اب انہیں انیس سو سنتالیس کی طرح ایک مرتبہ پھر اٹھنا پڑے گا تاکہ ان کو اصل ازادی جو ہے وہ مل سکے دیکھیں میں یہاں پر کسی مقصود حکمران طبقے کی بات نہیں کر رہا دیکھیں لوگ ڈکٹیٹرشپ میں بہت خوش ہوتے ہیں اور عام آدمی جو ہے اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کا حکمران بادشاہ ہے ان کا حکمران ملٹری جنرل ہے یا ان کا حکمران کوئی ڈکٹیٹر ہے یا کون ہے یا ملک میں جمہوریت ہے اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا قانون کی حکمرانی نہیں ہے معاشرتی انصاف نہیں ملتا کرپشن ہر طرف سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا لوگوں کو انصاف دینے والی ازاد اور امپارشل عدلیہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ غلام ہیں تو لہذا یہ تب بھی ختم ہوگا سب کچھ جب لوگ اس کے لیے جدو جہد کریں گے جیسے پورے یورپ نے کی جیسے پورے برطانیہ نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے کی اور وہی دنیا میں ملک مضبوط ہے جہاں پر انصاف ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے جہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور جہاں پر لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں